اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب it's me امید کرتے ہیں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے ریمیڈی لے کر آئی ہوں جو چیز یا جو ویڈیو آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے ونٹر سکن کیر یعنی سکن کیر ہینڈ اینڈ فوڈ کے بارے میں یہ سکن کے لئے نہیں ہے چہرے کے لئے نہیں ہے یہ ہے آپ کے ہاتھوں اور آپ کے پیروں کے لئے سب جانتے ہیں کہ سردیوں میں آپ کے ہاتھ اور پیر کتنے خوشک ہو جاتے ہیں کسی کے ایڈیا پھٹنے لگتی ہیں کسی کے ہاتھ خوشک ہو جاتے ہیں وہ بہت عجیب سے رکھتے ہیں بلکل پھٹ جاتے ہیں ان میں صافتنیس باقی نہیں رہتی تو آج میں جو چیز آپ کو بتاؤں گی وہ جو ہے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو سردیوں میں بلکل صافت رکھیں گی بلکل اس کی اوپر آپ کو ایسا لگے گا جیسے بی بی صافت آپ کے ہینڈ ہو گئے اور یہ آپ ہاتھوں پہ بھی لگائیں پیروں پہ بھی لگائیں پیر خوشک ہو جاتے ہیں وہ انشاءاللہ بلکل رپیر ہو جائیں گے اور پورے سردیاں آپ کے پاؤں اور ہاتھ پہ بلکل نرم رہیں گے لیسے یہ ریمیڈی میری امی میری نانی وغیرہ یوز کرتے تھے تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کرو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے گلیسریم ٹھیک ہے یہ میں نے یہاں چھوٹی سی بوٹل لی ہے یہ مجھے تقریباً 30 روپیز کی مل گئی ہے جیسے یہ یہاں مینشن ہے تو میں نے یہ چھوٹی بوٹل لی ہے اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ارکے گلاب اس کے علاوہ میں نے لیمین لیا ہے میں نے ایک ہاف پیس کاٹ کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ میں ایڈ کرنا ہے یہ میرے پاس ہے سعید منی کا آپ کوئی بھی ایڈ جل لے سکتے ہیں گھر کا فریش لے لیں یا بازار کا کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بھی لے سکتے ہیں تو اس ریمیڈی کو بنانا شروع کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے لیمین لیمین ہم ایڈ کریں گے آپ دیکھنے میں آپ کو سپون کے ذریعے دکھا جاتی ہوں کتنا یہ اس کو سکویز کرنا ہے ہم نے اور زیادہ نہیں آئی ہوپ آپ کو یہ نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا لیمین ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہاپ ٹی سپون ہم نے لیمین ایڈ کرنا ہے یہ اس کا میں بیز نکال لیتی ہوں ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون ہاپ ٹی سپون ایڈ کریں گے ہاپ ٹی سپون ایڈ کریں گے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں جتنی کوئنٹریٹی آپ بنا رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے تھوڑا سا بنا رہے ہوں تو میں اس حساب سے اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد آپ لیں گے اور گلاب روز وارٹر یہ بھی آپ نے اتنا ہی دینا ہے یہ دیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے اتنا ہی دینا ہے اس کو آپ پرن کر دیں اس کے بعد آپ نے لیں نہیں ہی گلیس رین یادر کہ اس ریمیڈی کی جو مین انگریڈینٹ جو اس کی مین چیز ہے وہ ہے گلیس رین ٹھیک ہے گلیس رین بھی آپ نے اس میں ہی لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ لیں گے یہ اس میں ہی لیں گے اب ہم ان ساری چار چیزوں کو مکس کر دیں گے یہ ہم اس کے پاس اس کو مکس کریں گے تو کیا ہوتا ہے گلیس رینج ہوتی ہے وہ تھوڑی ٹھیک ہوتی ہے جب روز وارٹر اور اس میں مکس ہو جائے گی ایلویر ایجل اور لیمن کے ساتھ تو یہ تھوڑا تھن سا تھوڑا پتلا سا لیپڈ بانے گی بہت اچھا جو ہے یہ ہینڈ سیرم بن جائے گی تو یہ آپ کے لئے سردی میں بہت بیسٹ ہے کہ آپ اپنے ہینڈ اور فوٹ پر لگاؤ انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پر ہوں سوفٹ بھی ہوں گے اور لیمن کی وجہ سے یہ بائٹ بھی ہوں گے ٹھیک ہے میل ویل کٹنے لگ جائے گی بالکل صاف شفاف آپ کے ہاتھ پاؤ جائیں گے اگر آپ اس کو چاہیں تو فیسٹ پر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن فیسٹ کے لئے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ لیمن کو ہٹا دینا ہے کیونکہ جو نیمو ہوتا ہے وہ چہرے کو تھوڑی ایریٹیشن دیتا ہے تو یا اس سے پیگمنٹیشن بھی ہو سکتے ہیں تو وہ ہٹا کے آپ اسے ایسے ہی یوز کر سکتے ہیں یہ بن گیا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ اس کو یوز کریں آپ دعائیں ہی دیں کہ مجھے انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ اتنی اچھی چیز میں نے شیئر کی ہے جو آپ کو بہت ہی اچھا افیٹ دے گی بہت زیادہ آپ کے ہاتھوں کو اور پیروں کو سوفٹ بھی کرے گی اور ان کو وائٹ بھی کرے گی اگر آپ کو یہ پسند آتی ہے ویڈیو تو انشاءاللہ مجھے اس کا کمنٹ میں ضرور بتائے گا تو میں نیکس ٹائم آپ کے لئے وینٹرز کے لئے کوئی اور اچھی سی ریمڈی لے کے حاضر ہوں گی تفاکین اللہ حافظ